اسلام علیکم اگر دان کرکٹ ٹی وی فینڈ کیا آل چالا ہمید ہے کہ آپ سب لوگ خریے سے ہوں گے ورڈ کپ میں پاکستان کو کون کون لیڈ کر چکا ہے یعنی کہ ورڈ کپ جتنے بھی آج تک ہوئے ہیں ان میں پاکستان کے کپتان کون کون رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور کون سا کپتان کتنے ورڈ کپ میں پاکستان کی قیادت کر چکا ہے یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ نے دان کرکٹ ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے دان کرکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں جی ہاں فینڈ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم پاکستان کے نوے ونڈے انٹرنیشنل کے کپتان بنے ہیں بابر آزم نوے کپتان ہیں ونڈے انٹرنیشنل ورڈ کپ میں جو پاکستان ٹیم کو دو ہزارتیس کے ورڈ کپ میں لیڈ کرنے جا رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سب سے جو پہلے ورڈ کب میں لیڈ کرنے والے کپتان ہیں وہ تھے آصف اقبال وہ پاکستان کو دو ورڈ کب میں لیڈ کر چکے ہیں 1975 اور 1989 کے ورڈ کب میں وہ پاکستان کو لیڈ کر چکے ہیں جبکہ عمران خان پاکستان کو 1983، 1987 اور 1992 کے ورڈ کب میں لیڈ کر چکے ہیں اور ان کی قیادت میں پاکستان انیس سو بانوے کا ورڈ کپ جیتا تھا جبکہ وسیم اکرم پاکستان کو دو ورڈ کپ میں لیڈ کر چکے ہیں انیس سو چھانوے اور انیس سو نینانوے کے ورڈ کپ میں اس کے بعد پاکستان کو ورڈ کپ میں لیڈ کیا ہے وقار یونس نے دو ہزار تین کے ورڈ کپ میں پاکستان کرکٹیم کے کپتان وقار یونس تھے دو ہزار سات کے ورڈ کپ میں پاکستان کرکٹیم کے کپتان رہے ہیں انزمام الحق جبکہ دوہزار گیارہ کے ورڈ کپ میں پاکستان کرکٹیم کے کپتان تھے شاہد خان افریدی اور دوہزار پندرہ کے ورڈ کپ میں پاکستان کرکٹیم کے کپتان تھے مصبال حق دوہزار انیس کے ورڈ کپ میں پاکستان کرکٹیم کے کپتان تھے سرفراز احمد جبکہ دوہزار تیس کے ونڈے انٹرنیشل کے ورڈ کپ میں لیڈ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو کپتان بابا رازم کیا اس ورڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم پاکستان کو ورڈ کپ کی ٹرافی جتا پائیں گے کیا پاکستان اکتیس سال بعد ورڈ کپ کی ٹرافی پاکستان لے کر آئے گا یہ سارے سوالوں کے جواب ہمیں ورڈ کپ کے فائنل تک پہنچتے پہنچتے ضرور مل جائیں گے اگر آپ کو ادنان کرکٹ ٹی وی کی اپ ڈیٹ اچھی لگیا ہے تو ادنان کرکٹ ٹی وی کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اپنی آنے والے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات